آپ کا سٹرگل ہے اس میں بہت زیادہ شامل نہیں ہو پائے کیونکہ ہماری اپنے روز کے وہاں جنگ چل رہے ہیں چھٹیوں بھر یہ جنگ چل رہی ہے وہاں پہ ابھی سارے چار ہزار پوستیں جو کھالی ہیں تو ان پہ کس طرح سے اگر غلط طریقے سے قبضہ کر لیا گیا تو ہماری انورسٹی بھی پوری طرح سے گر جائے گی پچھلے دنوں ہمارے ہاں بھی کافی پرابلمز رہی ہیں اس سے نکل کے آئے ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کس طرح سے not only are we reading history but we are part of the process of making history and that is what is the true test of education کہ آپ کا جو شکشہ ہے اس کا صحیح معنی یہی ہے کہ آپ اتحاس بنائیں اور جینیوں کے چھاتر اور شکشک اتحاس بنا رہے ہیں اس بہت ہی کالے دور میں ہمارے دیش کے جو کالے دور میں ایک روشنی ہے ایک مشال ہے وہ جینیوں نے اٹھائی ہے اور بہت ضروری ہے جیسے کہ ابھی عمران میں اپنی باتیں ہاں رکھی کہ کلچرل طریقے سے اور طریقوں سے ہم لوگوں کے بیچ میں جائیں اور یہ بات اپنی رکھیں میں اپنی solidarity express کرنے آئی ہوں یہاں پہ ان چھاتروں کے ساتھ جن کا suspension ہوا ہے وہ ترنت revoke کیا جائے اور یہ جس طرح سے statutory bodies کو پوری طرح سے ختم کرنے کا یہاں پہ جو یہ پرکریا شروع کر دی اس وائس چانسلر نے اس کو کنڈیم کرتے ہوئے پوری دلی یونیورسٹی کی teaching community کی طرف سے آپ کے ساتھ ہم اپنے کنڈے سے کنڈے ملا کے چلیں گے we are there with you at every step اور جیسے بھی موقع ملے گا جب کوئی جیسے بڑا action program ہوگا ہم لوگ جھڑیں گے ابھی ہم اپنے ان کے ساتھ جوج رہے ہیں تو اتنا ہم آ نہیں پا رہے ہیں تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات یہاں پہ ختم کرتی ہوں بہت زیادہ بھی مجھے نہیں کہنا ہے نجیب کی امی کو میں سلام کرتی ہوں ان کے جذبے کو ان کے اس جو struggle ہے اس کے ساتھ ہم لوگ پوری طرح سے اتفاق رکھتے ہیں اور میں بہت زیادہ اور نہیں کہوں گی I think now you are ready for your cultural program and with that I just want to say انکلاب زندہ بات one last thing is that I think جس طرح سے ہم لوگ نے آپ لوگ نے ایک united struggle چلایا تھا سارے انساف پسند اور democratic minded لوگوں کو ایک ساتھ ہو کے چلنا ہے اور آپس میں ہمارے چھوٹے چھوٹے مدبید strategy کو لے کے اور چیزوں کو لے کے ایک دیوار ہمارے بیچ میں نہیں بن جانے چاہیے کیونکہ اس کا فائدہ انہیں فیشس فوسز کو ہوگا جو پوری دیش میں اس طرح سے یہ دیش کو برباد کرنے میں لگے ہیں تو میں سب سے اپیل کروں گی کہ ایک united struggle چلائیں united programs کریں parallel action programs کرنے سے کوئی بہت زیادہ فائدہ ہمارا نہیں ہوگا اور public domain میں ایک دوسرے کے خلاف ہم لوگ نشانہ نہ لگائیں یہ بہت ضروری اس ٹائم تے Thank you بہت بہت شکل بہت شکل